آج ہم ایک انڈین ولوگر کے ولوگ کے اوپر رییکشن لینے والے ہیں جو اس طرح پہ پوکھرا کے اندر موجود ہیں پوکھرا میں آنے کے بعد وہ انڈین ولوگر حیران ہو گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ پوکھرا میں آنے کے بعد ساری چیزیں مرزاد الگ ہو رہی ہے تو آئیے پہلے ان کا یہ ولوگ دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ انڈیا سے آنے والے ولوگر کو نیپال کا پوکھرا سٹی کیسا لگتا ہے تو سب سے پہلے ان کا یہ ولوگ دیکھیں گے پھر اس کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں سکوٹی پارک کر دینا بائیک پارک کر دینا تو آپ کو اتنا ٹریک نہیں کرنا پڑے گے جتنا تھوڑا سا ہمیں دس پندرہ منٹ کا کرنا پڑا ہے کیا یہ خوبصورت نظارہ ہے بھائی کیا تراشہ ہے قدرت نہیں دیکھ رہے ہو اس چیز کو دیکھو بلکل ایک میپ بنا ہوا ہے نیپال بھائی پتا ہے اتنا کلین کیوں ہیں اس لیے دیکھو اس لیے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب گارویز جو ہے ڈس پین میں ڈالتے ہیں دیکھو بھائی کتنی گہری گفہ ہے یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہی اور نیچھے جانا ہے بھائی ہیلو ایوریون ویلکم بیک تو مائی چینل اگین گوڈ مورننگ پروم پکھارا نیپال ابھی میں ہوں بھائی مورننگ میں اپنے ہوسٹل کے باہر اور مجھے یہاں کا سائٹ سین کرنا تھا تو بہت زیادہ سوچنے ویچارنے کے بعد میں نے کہا بائیک لوں یا کوئی ایک لوکل بندے کو پکڑوں جو مجھے بائیک سے پورا گھما دے کل جیسے کہ میں پٹاو ایپ سے آئیدہ انہوں نے مجھ سے بولا تھا کہ بھائی آپ مجھے کال کر دینا میں آپ کو لے کے چلوں گا تو بھائی ڈیسیزن یہ ہوا جو ہمارا ہوسٹل کا سٹاف تھا انہوں نے مجھے کسی نے بتایا کہ آپ سائٹ سین والی وین لے لو جو ہزار نیپالی روپیز یعنی سائٹ سین جو ہر سیٹیز میں ہوتے ہیں تو بھائی یہ مجھے کافی اچھا لگا تو میں ایک یہاں پہ ٹریول ایجنسی کے پاس آیا اور وہاں پہ میں نے ٹیکٹ بک کیا ہزار روپے کا تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دے دیتا ہوں تو دوستو یہ ہے میری ریسیف تھاوزنڈ نیپالی روپیز کی اور جہاں سے میں نے بک کیا ہے وہ ہے یہ بھائی ان کا نام ہے ٹلی کو ٹور اینڈ ٹریول کمپنی اور یہاں سے میں نے بک کیا اور یہاں پہ آپ کو کیا کیا جو سائٹ سین ہوں گے وہ کرا جائیں گے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھو یہ پکھارا سائٹ سین ڈے ٹور ہے یہ میں نے یہاں سے بک کیا ہے ٹھاوزنڈ نیپالی روپیز میں اس میں شیوہ ڈیمپل ہے پیس ستوپا ہے دیویس ہول مہادیب کے سیتی ریور یہ ساری جتنے بھی ٹین ایکٹیویٹی دکھ رہی ہے اس میں ایک دو ایکٹیویٹی اور بھی زیادہ ہوں گی یہاں پہ تو وہ سب آپ یہاں پہ انجوئے کر سکتے ہو صرف تھاوزنڈ نیپالی روپیز دے کر صبح صبح کی ہلچل کچھ ایسی ہے جیسا کہ یہ ٹوریسٹی پلیس ہے اس طرح سے ہلچل تھوڑی سی کم ہے کیونکہ نائٹ تک لوگ جاگتے ہیں ابھی آپ کو صرف لوکل لوگ ہی زیادہ دکھیں گے یہاں پہ اگر آپ پرائیویٹ بس پرائیویٹ کار لینا چاہتے تو پانچ ہزار نیپالی روپیز میں آپ کی پرائیویٹ کار بوک ہو جائے گی یہاں سے اور ایسا کچھ نظارہ ہے یہاں مارکٹ کا اسکول کے بچے ہیں بھائی ڈونیشن کے لیے جا رہے ہیں دکانوں پہ اور لوگوں سے لے کے ڈونیشن لے رہے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں ایسا ایک بات بتاؤں آپ کو یہاں پہ ٹوریس پریس پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو کیونکہ یہاں پہ بھائی ایٹموسفیر ہی اتنا خوبصورت ہے اتنی گرینری ہے اور اس طرف لیک ہے اس طرف سارے لائن سے شاپنگ کے لیے شاپس ہیں اور سارے یہاں پہ کیفے ہیں ریسٹورنٹ ہیں بریک فاسٹ ہے سب کچھ ہے بھائی یہاں پہ آپ کو مطلب سائٹ سین کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ ایک ہفتہ لے کر رہے ہونا یہاں پہ تو میرے خیال سے آپ یہاں پہ گھومتے گھومتے بھائی ایسا لگے گا کہ یہ سائٹ سین کرنے جائیں کی نہیں جائیں کیونکہ یہاں ایک ایک چیز بڑے نزاکت سے تراشی ہوئی ہے اور کافی خوبصورت ہے یہ آگئی ہے ہماری بس اور یہ دیکھو اس طرح کی بس ہے یہ ٹو بائ ٹو کی بس ہے ابھی تو کافی لوگ آئے ہیں اس کے اندر لیکن ابھی اور لوگ آنے واقع ہیں تو پوری فل ہو جائے گی میں نے لے لی یہ والی سیٹ اور پورا یہاں کا نظارہ آپ کو کرا کر دکھائیں گے کہاں کھا ہی ہمیں لے کے جائے گی سیٹ زیادہ کمفرٹیبل تو نہیں ہے دیکھو میرے پیرنا 5 ڈین میری ہائٹ ہے میرے بھائی گوڈ نیز میں لگ رہے ہیں تو سیٹس کمفرٹیبل نہیں ہے زیادہ تھوڑا سا آرڈینری سیٹ ہے یہ دیکھونا دکھا دیتا ہوں آپ کو اور ریکلائن بھی نہیں ہوتی ہے فکس ہے اب اس میں یہ ہے کہ ٹوریسٹ کو دیرے دیرے لے گی یہاں سے پھر ایک بار جب سارے ٹوریسٹ آجیں گے پھر یہ کہیں نہیں رکے گی پھر صرف سائیڈ سین پہ رکے گی یہ بھائی یہ کوئی ٹوریسٹ آ رہے ہیں بھائی یہ بہت لیٹ کر دی ہیں نو نے یہاں کم سے کم دس منٹ ایک جگہ کھڑے رہے ہیں یہ جو محترمائی ہماری گاڑی کی سٹاف ہیں یہ لے کر آئی ہیں ان کو تو بھائی بجٹ میں ٹریول کرنا ہے تو یہ سب تو جیل نہیں بڑے گا نا تو سب ہی جگہ پہ آپ کے لیے ٹائم ہوگا ہے ٹائم سے کریں گے ٹوٹل نائن پونٹ اچھے سے گھوم پائیں گے اگر ٹائم سے نہیں کریں گے تو نہیں گھوم پائیں گے ٹھیک ہے ابھی دو جگہ ہے ادھر ایک دیویس فال ایک تسور مہادیب گفہ پہلے ہمیں گفہ پہ جانا ہے اس کے بعد دیویس فال ابھی بھائی ہماری پہلی سٹوپ ہے یہاں پہ یہ دکھا رہے ہیں دیویس فال اور مہادیب گفہ دیکھتے اندر کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے پورا گروپ ہے بھائی ساتھ میں یہ دیکھیں میرے پیچھے اس طرح سے پورے گروپ کو لے کے چل رہی ہیں اور آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا کیسا دکھے گا یہ ابھی مہادیب گفہ کی طرف انٹری لے رہے ہیں بھائی ہم جگہ جگہیں ہیں لکھا بھی ہوا ہے کس طرف سے آپ کو جانا ہے تو یہ بھی ساری ٹیپکل شاپس ہیں ٹوریسٹ ایریا میں جیسی شاپ ہوتی ہیں ابھی صوبے کی شروعات ہے اور صوبے صوبے ٹور کرنا ہی ٹھیک رہتا ہے کچھ شاپس کھلی نہیں ہے ابھی اور ابھی چلتے ہیں یہاں پہ اندر یہ دیکھو ابھی یہ ہے انٹرنس اس کا آگے اس کا میں ویو دوں گا آپ کو آگے جا کے وہاں سے اس کا اچھا ویو آئے گا اس کا ٹکٹ کا پرائز لگے گا نیپالی پچاس اور اس پرین کے لیے ٹٹی اور انٹرنیشنل ویزیٹر کے لیے ہنڈڈڈ روپیس کا ٹکٹ لگے گا یہاں پہ تو میں نیپالی ماں ہنڈڈڈ کا ٹکٹ لے رہا ہوں یہاں پہ بھائی یہ مل چکا ہے ٹکٹ اور اس سے کرتے ہیں اندر انٹری سکین کر آکے اس طریقے سے سکین کر آکے اس کے انٹری ہوگی ہمارا یہاں کا ٹور چلیے بھائی یہ دیکھو بھائی اس کی جو یہاں سے جو فوٹو ہے نا یہ ساری وائرل ہیں بھائی یہ گفہ ہے یہاں سے ہمیں نیچے کی طرف جانا ہے اور ٹائم کم ہے فٹا پٹ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں بھائی یہاں سے گفہ سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فوٹوگرافی اور ویڈیو ایلاو نہیں ہے تو اندر کا میں آپ کو ایکسپلور کر کے نہیں دکھا پاؤں گا باہر سے دکھا دیتا ہوں دیکھو اس طرح کی گفہ ہے اندر ایلاو نہیں ہے ویڈیو بنانا تو میں بند کر دیتا ہوں بھائی 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 اتنی ساری سٹیر بنیねو نیچے جائنے کے لیے اور یہاں پہ بھائی لکھا تو ہے کہ یہ ٹائم 위ڈیو بانانا منا ہے لیکن بھائی سب بنا رہے ہیں تو میں بھی بنا رہا ہوں یہاں پہ چٹانوں میں سے پانی ٹبک رہا ہے تھوڑا تھوڑا اس لئے سارا آپ کو یہاں پہ گھیلہ دکھ رہا ہے بھائی دیکھیں کافی جھپکے چلنا بڑھ رہا ہے کافی چھوڑی گفہ ہے کہیں سیر لگنا جائے کہیں پہ اور کافی پتلی بھی ہے بھائی بہت خوبصورت ہے چٹانوں کو کٹ کے راستہ بنایا ہوا ہے بہت خوبصورت ہے یہ کیا راستہ ہے بھائی آگے جانے کا کل بھائی چٹانوں والا راستہ ہے دکھر ایکسپیئرینس بھائی کافی اچھا ہرہا ہے ایڈونچر ایکسپیئرینس ہو رہا ہے بھائی یہ دیکھو بھائی پیار سمال سمال کے رکھنا نیچے کیونکہ کافی زیادہ گیلا ہے یہاں پہ تو اس لئے بھائی کتنی گہری گفہ ہے یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہی اور نیچے جانا ہے بھائی بہت زیادہ نیچے جا رہی ہے یہاں کچھ آواز آ رہی ہے پانی وانی گرنے کی شاید ہو سکتا ہے وہ دیویز کا بوٹر فال ہے وہ یہیں آ کے گرتا ہے جو وہاں کافی نیچے کی طرف جا رہا ہے وہ سارا یہیں پہ آ کے گرتا ہے نیچے آ کے پھٹا پھٹا جس کو کبر کر لیتے ہیں اور پھر یہاں سے نکلتے ہیں بھائی بھائی یہاں تو گفہ ہی گفہ ہے اور نیچے جانا ہے کیا چلو چلتے ہیں بھائی ایک منٹ کے لیے فٹا فٹ سے جلدی چل کے واپی سوپر آئیں گے اچھا یہاں سے آواز آ رہی ہے بھائی پانی کی بہت زیادہ یہ دیکھو یہ گر رہا ہے بھائی پانی یہ دیوی واتر فال ہے جو دیویز واتر فال سے پانی گر رہا ہے وہ نیچے یہاں پہ آ کے گر رہا ہے بھائی 10.30 سے 11.05 تک کا ٹائم دیا ہے دو جگہ گھومنے کا اور یہاں کی سٹیڈز دیکھیں کتنی اوپر ہیں اترتے ٹائم تو آپ کو بلکل بھی احساس نہیں ہوگا لیکن ایکسٹ بھی یہاں سے اور انٹری بھی یہاں سے تو بھائی تھوڑا سٹیمنہ لے کر آنا بھائی گفہ سے بار نکلنے کے بعد ابھی ہمیں جانا ہے دیوی فال کی سائٹ وہ اس کے ٹھیک سامنے یہ ہے ابھی میں اس کی انٹری بھی دکھاؤں گا آپ کو لیکن بھائی سٹیمنہ بہت زیادہ کم ہو چکا میرا سٹیمنہ بڑھا گیا آنا پڑے گا مجھے نیکس ٹریپ میں کیونکہ چلنا کافی زیادہ پڑتا ہے یہاں پہ دوستو یہ ہے پاتال چھانگو دیویز ہول کے اندر انٹری کا راستہ وہی ٹوریسٹک مارکٹ انٹری پہ اور پھر اندر وہی واتر فال ہے جو ابھی ہم نے پچھلی سین میں دیکھا نیچے جو سب سے نیچے پانی جو گر رہا تھا وہ یہاں سے جاتا ہے یہاں سے اس کا اوپر کا ایرے دیکھے گا آپ کو یہاں پانی چاک آ رہا ہے اس کو دیکھنے کے لئے آپ کو گفہ کے اندر جانا پڑے گا تو ہم پہلے گفہ کے اندر گئے تھے اور اس کے بعد ہم یہاں دیویز واتر فال آئے ہیں یہاں پہ سیم وہی ٹکٹ کا سسٹم ہے وہ ہنڈرڈ نیپالی روپیز کا یہاں پہ ٹکٹ ہے ٹکٹ لے لیتے ہیں پھر اندر چلتے ہیں بھائی ونٹو پہ ہنڈرڈ لکھا بھائی ٹکٹ ہے یہاں پہ اسی روپے کا انڈینز کے لیے مددہ بھائی ہنڈرڈ کے لیے اور نیپالی کے لیے ہے بھائی پچاس نیپالی روپیز اب چلتے ہیں بھائی تو یہ ہے بھائی اس کی اندر کی انٹری اور یہاں سے چلتے ہیں اندر کی طرف بھائی انٹری کرتے ہیں پہ پورا میپ بنا ہوا ہے ایکزٹ کس سائیڈ ہے لڑ بودھا فوٹو زون ہے ادھر اور ادھر سامنے سمر ہاؤس ہے ادھر دیویز فال ہے اور انپورنا ماؤنٹن رینج بھی دیکھے گی آپ کو ادھر اور ہاؤس ہے تو ہم چلتے ہیں دیویز فال اور انپورنا ماؤنٹن رینج کی طرف کیونکہ آپ کو پتہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے ٹین فیفٹی ہو چکے ہیں ہمارے پاس آلماسٹ 15 منٹ سے اس کو کور کرنے کے لیے تو اسی سپیٹ سے اس کو تھوڑا سا کور کرتے ہیں میں تو اس کا دیویز واتر فول جو ہے وہ زیادہ فیمس ہے باقی یہاں پہ چار پانچ جگہ ہے آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو آپ پورا گھوم کے جانا ہے بھائی یہاں بھی وہ سٹیڑس والا سسٹم میں نیچے آنے کے لیے ہمیں جانا ہے اس طرف اور یہ ساری سٹیڑس نیچے لے کے جائیں گے آپ کو دیویز واتر فال کی طرف جو کی وہاں پر ہے تو ابھی یہاں سے نیچے چلتے ہیں اور یہاں سے پھر واپسی آئیں گے اوپر کی طرف تو بھائی یہ ہے سامنے دیویز واتر فال یہ دیکھیں سامنے سے بیٹا اور نیچے دیکھو کتنا زیادہ نیچے گر رہا ہے دیکھو کامری سے میں بکھا رہا ہوں آپ کو نیچے کی طرف جا رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا یہاں سے اس کی گہرائی بہت زیادہ نیچے ہے بھائی کافی خوبصورت نظار آئے ہیں اور بلکل وائی دودھ کی طرح پانی لگ رہا ہے دیکھو اتنا سپیٹ سے پانی آ رہا اور نیچے گر رہا ہے بہت ہی خوبصورت اور اس نظارے کو دیکھنے کے لیے بھائی یہاں پہ کافی لوگ آئے ہوئے ہیں خاص نیپالی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں لوکل کلچر ہیں ان کا یہ اور کچھ ٹوریسٹ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ویدر دیکھو کتنا خوبصورت ہو رہا ہے بہار کی طرف ویدر کافی زیادہ ہی اچھا ہو رہا ہے یہ دیکھو یہ جا رہا ہے پانی یہاں سے نیچے وہی گھپا اور یہاں سے بھی اور نیچے کی طرف جا رہا ہے بھائی بہت ہی آسم جگہ ہے یہاں پہ ایک بار بزیٹ ضرور کرنا تو ابھی چلتے ہیں بھائی اپنے واپسی بس کی طرف ابھی ہماری فرسٹ سٹوپ اینڈ ٹو ڈیسٹینیشن ہماری کبر ہو چکی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں بھائی آپ کون سی ڈیسٹینیشن پہ لے کر جائیں گے اسٹے ٹیون اور چینل کو جا کے سسکرائب کر دو فٹا بٹ سے کافی ایک انفورمنٹی ویڈیو ہونے والی اپکے لئے تو چلتے ہیں اپنے بس کی طرف موسیقی 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 یعنی 60 نیپالی روپیز ہو گئے انڈیا کے 40 روپیز تو بھائی تھوڑا سا مہنگا تو ہے یہاں پہ نیپال میں کیونکہ آئٹم ساری نیپال میں تھوڑی سی کسلی ہے کھانے پینے کی جو برینڈیڈ آئٹم ہے جیسے لیز چیپس پر غیرہ ہو گئے یہ سب مہنگا ہے پانی کے بٹل بھی یہاں پہ 25 نیپالی روپیز کی ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے پھر بھی نیپال بھائی پتہ اتنا کلین کیوں ہے اس لیے دیکھو اس لیے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب گارویز جو ہے ڈسٹ پین میں ڈالتے ہیں دیکھو یہاں پہ بھی آپ کو کلین ملے کا راستہ پورا تو فائنلی بھائی اتنی مہنت کے بعد میں پہنچ چکا ہوں ڈسٹینشن پہ جو کی یہاں پہ شیو کی مورتی رکھی کافی بڑی اور اسی کو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اب ہم آپ کو اس کا نظارہ دکھاتا ہوں اور اس سے پہلے ایک نظارہ اور ہے وہ بھی روبرو کراتا ہوں تھگیاں بھائی بہت زیادہ یہ ہے بھائی وہ نظارہ جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کیا یہ خوبصورت نظارہ ہے بھائی کیا تراشہ ہے قدرت نے دیکھ رہا ہو اس چیز کو دیکھو پلکل ایک میپ بنا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد جس کے لیے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے وہ ہے یہ جگہ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے بھائی لوگ نیچے سے کافی اوپر آئے ہوئے ہیں چڑھائی کرنے کے لیے چڑھائی کے ٹائم آپ کو دس منٹ بھی نہیں لگے گا مجھے سات سے آٹھ منٹ لگے اور یہاں پہ پورا فوٹ کوڈ بنا ہوا ہے پہلے آپ تھگ گئے ہو تو پہلے ریسٹ کر لینا یہاں پہ اس کے بعد اندر درشن کرنے کے لیے جانا مورتی واقعی میں کافی بڑی ہو اور کتنی اوپر ہے اس کے اوپر تو مجھے بھائی کچھ دیکھ میرا دیکھو میں چاروں طرف کیمرہ گھوما کے دکھاتا ہوں آپ کو اس کے اوپر بس وہ سامنے رینجی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیے ہوگی اور آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ انڈین لوگ نیپال میں آنے کے بعد کس طریقے سے حیران رہتا ہے دیکھیں نیپال میں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ آپ لوگ گھوم سکتے ہیں پھر سکتے ہیں انجوائی کر سکتے ہیں اور انجوائی کے لئے بیس ٹائم اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو نیپال میں سردیوں کے موسم پہ آئے تو وہاں پہ بڑھ باری اور بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں گرمیوں کے موسم میں بھی بہت ساری جگہوں پہ بڑھ باری موجود ہوتی ہیں انجوائی کر سکتے ہیں یہ ویڈیو پوکرہ میں اس ٹائم موجود ہے اور پوکرہ نیپال میں سب سے زیادہ گومنے پرنے والا جگہ ہے یہاں پہ لوگ گومنے پرنے آتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کئی سارے لوگوں کی ویڈیوز کے اوپر ریاکشن دیا تھا جب وہ پوکرہ آئے تھے سال دوہزار چوبیس میں تقریباً تین سے چار پاکستانی ویڈیوز کے اوپر میں نے ریاکشن دیا تھا جب وہ پوکرہ آئے تھے وہ ویڈیوز بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پوکرہ دنیا میں خوبصورترین سٹی ہے پوکرہ میں سب سے زیادہ گومنے پرنے کے لئے الگ الگ جگہیں ہیں جہاں پہ آپ لوگ جا سکتے ہیں صرف پاکستانی نہیں بلکہ انڈین کئی سارے ویڈیوز کے ویڈیوز کے ویڈیوز کے اوپر میں نے ریاکشن دیا تھا اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہی وہ لوگ کس طریقے سے پوکرہ آتے ہیں کچھ بائیکرز کے میں نے ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ لوگ بھی آئے تھے پوکرہ میں گوم رہے پھر رہے تھے تو بہت زاری جگہیں ہیں پوکرہ سٹی میں جب آپ لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ گوم سکتے ہیں یہ ایک انڈین ولوگر تھا جو اس ٹائم پہ پوکرہ سٹی میں موجود ہے پوکرہ سٹی کی تعریف کر رہے ہیں پوکرہ سٹی میں آنے کے بعد حیران ہے اور کہہ رہا ہے کہ پوکرہ میں آنے کے بعد میں حیران ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے اچھی سٹی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں